کرکٹ کے دس ایسے کیچ جو ایک ہاتھ سے پکڑے گے دوستو ون ہینڈڈ کا سن کر آپ کے ذہن میں کچھ عجیب و غریب سوالات جنم لیتے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کرکٹ کی دنیا کے دس ایسے شاندار لمحات جب کھلاڑیوں نے اپنا ایک ہاتھ نکالا اور گین کو ہوا میں اڑتے ہوئے پکڑ لیا ویسے تو کرکٹ میں کئی عجیب و غریب اور مشکل کیچ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آج آپ دیکھنے والے ہیں ایمپوسیبل اور نقابل یقین کیچ جن کو ایک ہاتھ سے پکڑا گیا یہ کیچ اتنے مشکل تھے کہ شائکی نے کرکٹ کو حیران ہونا پڑا انگلنڈ کا یہ بولر نہایت ہی شاندار ہے جو ڈیتھ ہورز کرتا اور نمبر سیون پر بیٹنگ کے لیے آ جاتا یہاں انہوں نے اپنی فیلڈنگ کا جادو جگایا جب بیگ بیش لیگ میں ایک میچ کھلا گیا سپینر کی ایک گین کو میکسیول نے لیک سائٹ کی طرف اٹھا دیا جو یقیناً چوکا ہونے والا تھا مگر وہاں پر کھڑے تھے آرونڈر کریس جوڈن جو تیزی سے باگتے ہوئے آئے اور ایک بڑی ڈائیو لگا کر کیچ کو پکڑ لیا یہ ایسا کیچ تھا جسے پکڑنے کے لیے جوڈن کو ہوا میں اڑنا پڑا آپ اس کیچ کو دیکھئے جس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جوڈن زمین سے لگ بگ پانچ فٹ اوپر ہوا میں چھلانگ لگا کر کیچ پکڑ رہی ہیں یہ اتنا زبردست کیچ تھا کہ دیکھنے والوں کو حیران ہونا پڑا نمبر ٹو کمار سنگاکارا کمار سنگاکارا کے نام سے کون واقف نہیں کرکٹ فیلڈ میں بیٹنگ کرنی ہو یا فیلڈنگ یہ تو سب سے آگے تھے ایسا ہی کچھ پاکستان اور سر لنکا کے میچ میں دیکھنے کو ملا جب بوم بوم لالا صرف بارہ گندوں پر اٹھائیس رنس کی شاندار انہیں کھیل چکے تھے ایسے میں ان کی وکٹ کتنی امپورٹنٹ تھی یہ تو وکٹوں کے پیچھے کھڑے سنگاکارا ہی بتا سکتے ہیں جب تھیسارہ پریرہ بولنگ کرتے ہیں اور وکٹوں پر موجود شاہد افریدی اسے زوردار طریقے سے کھیل دیتے ہیں گین تقریباً سو میٹر اوپر ہوا میں چلی جاتی ہے جسے لوم بڑی کی نظروں وارے سنگاکارا بھی نہیں دیکھ پاتے مگر اچانک جب ان کو نظر آتی ہے تو یہ پیچھے کی طرف ایک بڑی ڈائیو لگا کر اس کیچ کو پکڑ لیتے ہیں مگر پیچھے کی طرف ڈائیو لگا کر کیچ پکڑنا اپنے کیریئر کو برباد کرنے کے برابر ہے یعنی ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی اور یہ اپنے کیریئر کو اپنی آنکھوں سے برباد ہوتا ہوا دیکھ سکتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ کھلاڑی ہی کیا جو خطروں سے نہ کھیلے اسی لئے تو ان کا کیچ ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتا ہے نمبر تھری آنترے رسل کرکٹ میں شاید ہی کوئی ایسی لسٹ ہو جس میں ویسنڈیز کے گریٹ آر آنڈر آنترے رسل کا نام نہ آتا ہو یہ ایک ایسے کھلاڑی ہے جسے کرکٹ فیلڈ کا تھرین ون بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کرکٹ فیلڈ میں تین بندوں کا کام اکیلے ہی کرتی ہے بیٹنگ کرنی ہو یا بولنگ یا پھر فیلڈنگ کے جوہر دکھانے ہو آنترے رسل تو سب سے پہلے نظر آتے ہیں ایسا ہی کچھ افریقل لیگ میں دیکھنے کو ملا جب فاسٹ بولر کی گیند کو ڈی کوک نے اٹھا دیا مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہاں پر کھڑے ہیں چمگادر سے تیز آنترے رسل جو پلک جبکتے ہی گیند کو کیچ کر سکتی ہیں یہ کیچ اتنا مشکل تھا جس کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتی ہے کہ رسل کو گیند کی طرف دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں باگنا پڑا اور پیچھے کی طرف ایک بڑی چھلانگ لگا کر اس کیچ کو الٹے ہاتھ سے پکڑا یہ کارنامہ لگ بگ ایمپوسیبل تھا جسے رسل نے کر دکھایا نمبر فور ٹیم لوڈ مین ٹیم لوڈ مین ایک بہت ہی انڈریٹڈ وکٹ کی پر تھے جسے پرندے کی طرح اڑتے ہوئے دیکھا گیا یہ بات ہے بگ بیش لیگ کی جب کیرون پولارڈ کی گیند کو بیٹس مین نے اوف سائیڈ کی طرف کھیلنے کی کوشش کی جو بلے باز کا باری کنارہ چھونے کے بعد وکٹ کیپر کے اوپر سے بونٹری کے باہر جانے والی تھی مگر اکیسویں صدی کے ٹیم لوڈ مین نے ہوا میں اڑنے کا فیصلہ کیا اور سپائیڈر مین کی طرح ایک بڑی چھلانگ لگا کر کیچ پکڑ لیا دوستو جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو یہ زمین سے سات فٹ اوپر جا چکے تھے شائکین ایک رکٹ کا ایسا ماننا تھا کہ انہوں نے اپنے شوز میں سپرنگ لکوا رکھے تھے یا پھر یہ کوئی انسان نہیں بلکہ اڑنے والا پرندہ ہے جو اتنی بڑی بڑی چھلانگیں لگا سکتا ہے ویسے آپ اس کیچ کو سو میں سے کتنے نمبر دیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فائف محمد رزوان دوستو رزوان کو آپ نے ہمیشہ وکٹوں کے پیچھے کیپنگ کرتے ہوئے یا پھر دعا دار بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ان کی بونٹری لائن پر ایک ایسی فلڈنگ ایفٹ دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے یہ بات ہے پاکستان اور سر لنکا کے میچ کی جب محمد حفیظ کی گین کو سری وردنے نے زوردار طریقے سے ہٹ کیا یہ ایک طرح کا سکس تھا جو بونٹری کے باہر گرنے والا تھا مگر رزوان نے گولی کی سپیڈ سے دوڑنے کا فیصلہ کیا اور سپائیڈر مین کی طرح اپنا ایک ہاتھ باہر نکالا اور کیش کو پکڑ لیا دیکھئے جب یہ چھلانگ لگا رہے تھے تو مکمل طور پر چڑیا کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے اور اسی کشم کش میں یہ سٹیڈیم کے باہر جا گرے ویسے بھی یہ چھکا تھا مگر رزوان کی فیلڈنگ نے اسے اور بھی انٹرٹیننگ بنا دیا لیکن اس کی فیلڈنگ ایفٹ نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا دوستو ویسے تو انڈین ٹیم فیلڈنگ کے معاملے میں بہت آگئے ہے لیکن روینڈر جدیجا نے اپنی مہارت بازیوں کی وجہ سے الگ ہی پہچان بنا رکھی ہے کیچ چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو جدیجا تو کر لیتے ہیں کیونکہ بائی صاحب یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کیچ پکڑنے والی مشین ہے اگر بات ہو ون ہینڈڈ کیچ کی تو یہ کارنامہ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف کیا جب محمد شامی کی گیند کو بلے باز نے لیگ زائٹ کی طرف کھیلا گیند کافی انچی تھی مگر وہاں پر کھڑے جدیجا نے ہوا میں اچھلنے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑی چھلانگ لگا کر گیند کو ایک ہاں سے پکڑ لیا ان کی چھلانگ اتنی بڑی تھی کہ زمین سے کافی اوپر آ چکے تھے اور جب انہوں نے کیچ پکڑا تو بیٹس مین کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا ایسا یہ ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار کر چکی ہیں اب اس میج کو ہی دیکھ لیجئے جب انہوں نے پاکستانی بلے باز یونس خان کا ایک ایسا کیچ پکڑا کہ انہیں اپنی تقنیق کو چینج کرنا پڑا اور اگلی بار جدیجہ کی طرف گیند کو احتیاط سے بیجنا ہی اچھا سمجھا اسی لیے تو انہیں دنیا کا سب سے خطرناک فیلڈر مانا جاتا ہے نمبر سیون کیرون پولارڈ کرکٹ میں شاید ہی کوئی ایسا گیندباز ہو جو پولارڈ کے کہر سے بچ پایا ہو انہیں کرکٹ فیلڈ میں لمبے لمبے چھکے لگانے کی وجہ سے دی بگ گریڈ مشین کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ فیلڈنگ کے معاملے میں ان کو بیٹ کرنا لگ بگ ناممکن ہے پولارڈ کی طرف گیند بیجنے کا یہی مطلب ہے کہ بلے باز اپنی وکٹ گواہ بیٹھا ہے ایسا ہی کچھ ویسنڈیز اور اسٹیلیا کے میچ میں دیکھنے کو ملا جب سونیل نرائن کی گیند کو میکسیول نے بونٹری کی طرف اٹھا دیا فیلڈنگ پر کھڑے تھے کیرن پولارڈ جس نے ایک ایسی چھلانگ لگائی کہ گیند کو پندرہ فٹ اوپر بونٹری کے باہر جاتے ہوئے پکڑ لیا دیکھئے اس کے پاؤں اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے مطلب اتنا وزن ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی چھلانگ لگائی اور ناممکن کیج کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ممکن کر دیا یہی نہیں پولارڈ ایسے بہت سارے کارنامے کر چکے ہیں ایک بار تو انہوں نے سر لنکن پریمئر لیگ میں جیوردنے کا ایسا کیچ پکڑا کہ دیکھنے والوں کو حق کے بکے کر دیا حالکہ یہ سلپ میں پکڑا گیا کیچ تھا مگر یہ اتنا انٹرٹیننگ اور تیز تھا کہ دیکھنے والوں نے اسے سپیشل بنا دیا اسی لیے تو انہیں خطروں کا کھلاڑی کہا جاتا ہے نمبر ایٹ ٹوم کوپر بی بی ایل کے اس میچ نے سب کو انٹرٹین کیا جب ٹوم کوپر نے ہوا میں اڑ کر ایک ایسا کیچ پکڑا کہ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا یہ لمحہ اس وقت دیکھا گیا جب بیٹس مین نے گین کو آف سائیڈ کی طرف اٹھا دیا گین کافی دور تھی مگر فلڈر کو پیچھے کی طرف دوڑ کر کیچ پکڑنا پڑا جب انہوں نے کیچ کیا تو یہ زمین سے لگ بگ چار فٹ اوپر تھے اور ایک بڑی ڈائیو لگا کر رائٹ ہیڈ سے گین کو پکڑ لیا حالانکہ یہ کیچ کافی مشکل تھا مگر کوپر نے اسے ایسے پکڑا جیسے بلی چوہیں پکڑتی ہے نیوزی لینڈ کے دھمادار بلے باس مارٹن گبٹل اپنی کلاسیکل بیٹنگ اور لمبے لمبے چھکے مارنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا آدھا پاؤں نہیں ہے جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں کاٹ دیا گیا تھا مگر پھر بھی یہ اپنی فیلڈنگ کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں ایک بار تو انہوں نے سر لنکا کے خلاف ایسا کیچ پکڑا کہ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا سر لنکن بلے باس نے جب شوٹ کھیلی تو مارٹن گبٹل سلپ میں کھڑے تھے انہوں نے گین کی طرف دیکھا اور ایک بڑی ڈائیو لگا کر بائیں ہاتھ سے کیچ پکڑ لیا مارٹن گبٹل کی فیلڈنگ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ ان کا آدھا پاؤں کٹا ہوا ہے کیونکہ ایسا کیچ کوئی فیزیکل ڈیسیبل کرکٹر نہیں پکڑ سکتا جو مارٹن گبٹل نے کر دکھایا ہماری لسٹ میں دسوہ نمبر سر لنکن رنگنہ ہیرات کا آتا ہے یہ سر لنکا کے بہت ہی خطرناک سپینر تھے جو اپنے جادو کا جہر دنیا بر میں دکھا چکے تھے لیکن آج ہم آپ کو ان کی فیلڈنگ ایفٹ دکھانے والے ہیں جو سر لنکا اور اسٹیلیا کے میچ میں دیکھنے کو ملی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کلا سیکرہ کی گیند کو میتھیو ویڈ نے سکس رنس کے لیے بونٹری کی طرف بھیج دیا مگر وہاں پر کھڑے تھے رنگنہ ہیرات جنہوں نے اپنا بایا ہاتھ باہر نکالا اور ایک بڑی چھلانگ لگا کر اس کیج کو پکڑ لیا حالانکہ گیند ان کی دو انگلیوں سے ٹکرائی مگر پھر بھی انہوں نے بونٹری کے باہر نہیں جانے دیا اور وہیں اسے دبوچ کر بل لباس کی انگل کا خاتمہ کر دیا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کمین سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو آنا چاہیے یا نہیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گینٹی پہ جانا مت بولئے گا تانکس فر وچنگ گوڈ بای